اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ یہ رجب کا مہینہ چل لہا ہے اور رجب کے مہینے کے اندر بہت سارے وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے انہیں بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے ہزاری کا روزہ ٹھیک ہے نا جو کہ ستائیس رجب کو رکھا جاتا ہے یا ایک دن آگے پیچھے کر کے کسی پرٹیکلر ڈے کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے ہزاری کا روزہ اب اس کو ہزاری کا روزہ کیوں کہتے ہیں اس کو ہزاری کا روزہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس روزے کے رکھنے والوں کا یہ بلیو ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اس ایک روزے کو رکھے گا اس پرٹیکلر ڈے کے اندر تو اس کو ایک ہزار روزوں کا جو ہے وہ سواب ملے گا تو یاد رکھیں یہ جو ہزاری کا روزہ ہے ایڈونٹ روزہ ہے کہاں سے آیا نہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تابعین سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے تو آپ سب اس سے اوائیڈ کریں اس لئے کہ جو چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے اس اسلام کا حصہ بنا دینا that is called بدات اس کو بدات کہا جاتا ہے ویسے آپ جتنے چاہیں آپ نفلی روزے رکھیں کوئی اس کے اندر پرولم نہیں ہے but کسی ڈے کو خاص کر کے کسی پرٹیکلر ڈے کے اندر کوئی روزہ رکھنا that is called بدات کیونکہ کوئی آپ نئی چیز اسلام کے اندر جو ہو وہ داخل کر رہے ہو کسی چیز کا التظام کرنا تو یہ بدات ہے تو آپ سب ہزا اس سے اوائیڈ کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری بدات سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ایک حدیث سنا کر کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وقر صاحب بدات جس شخص نے کسی صاحب بدات کی تعظیم کی توقیر کی تو اس نے اسلام کے ستون کو دھا دیا اللہ علیہ وبرکاتہ